بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمن صاحب جب کسیم فلائے ہیں ان کی خدمت میرا سلامت کریں میں انہی کا انتظار کر رہا تھا تو اب میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں جناب بلاور زرزاری بھٹو صاحب جناب محمود خان حچکزئی صاحب پروفیسر ساجد میر صاحب ڈاکٹر محمد مالک صاحب ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی صاحب میاں افتخار خان صاحب جناب عویس نورانی صاحب جناب احمد نواز زدون صاحب جناب شاہد خاکان عباسی صاحب مریم نواز شریف صاحبہ اور سٹیج سیکرٹری خورم دستگیر صاحب اور میرے بہت ہی پیارے گجنوالہ کے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں اسلام علیکم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں یہاں پوری سکین پہ وہ جلسہ کھا لیں میری چھوڑ دیں آرہی ہے میری آواز آپ کو آپ کو معلوم ہے کہ میرا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے گجنوالو گجنوالہ والو آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی ذرا زوردار آواز کے بتاؤ میرا آپ کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے اور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میری آواز آپ تک نہ پہنچیں اور آپ کی آواز مجھ تک نہ پہنچیں لیکن وہ اپنے مقاصد میں اپنے مضموم مقاصد میں ناکام رہیں گے کیونکہ میرا آپ کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے بڑا انمول رشتہ ہے اور میں جب بھی گجنوالا آیا مجھے آپ لوگوں نے بڑی محبت دی اور آج تو آپ نے گجنوالا نے کمال کر دیا ہے کمال میں اس محبت کی گرمائش ہزاروں میل دور محسوس کر رہا ہوں گجنوالا نے ہمیشہ نواز شریف کے ساتھ والے ہانہ محبت کی ہے آج تو آپ بے مثال محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اور آج آپ کو معلوم ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ تین سال کے بعد آج میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں ان تین سالوں میں بہت کچھ بدل گیا میں جن چہروں کو انستہ مسکراتا چھوڑ کر گیا تھا وہ چہرے آج مجھے اداس نظر آ رہے ہیں میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی پریشانی دیکھ کر بہت دکھی ہو رہا ہوں کیا بتاؤں دل تو چاہتا ہے کہ نواز شریف آپ کے درمیان آ کر بیٹھے آپ سے کہے کہ مجھے اپنے دل کا حال سناؤ کچھ میری سنو کچھ اپنی سناؤ اور آپ سے پوچھوں کہ وہ چمکتے چہرے جو میں چھوڑ کر آیا تھا کہاں چلے گئے ان چہروں کی رانکے کہاں چلی گئیں اور آپ کس حال میں ہیں مجھے بتائیں آپ آپ کس حال میں ہیں آپ پر کیا بیٹ رہی ہے وقت کیسے گزرا آئے اپنے بال بچوں کی سناؤ وہ کس حال میں ہیں روزگار ہے یا نہیں ہے چولا جلتا ہے یا پوچھ گیا ہے دو وقت کی روٹی بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی گھر میں آٹا چینی دال ہے یا نہیں ہے بجلی اور گیس کا بل دیتے وقت آپ پر کیا گزرتی ہے سنا ہے بجلی کا بل دیتے وقت آپ کے آنسو نکل آتے ہیں یہ بات صحیح ہے ابھی چند دن پہلے میں لوگوں کے جذبات سن رہا تھا ٹی وی پر بھی اور سوچل میڈیا پر بھی ان کی باتیں سن رہا تھا ان کے آنسو نکل رہے تھے جب وہ بجلی کی بل کی بات کر رہے تھے لیکن اب سنا ہے اب سنا ہے کہ دعائیاں بھی آپ کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں اور دوائیاں اڑھائی سو فیصد مہنڈی ہو گئی ہیں یہ بات درست ہے آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے آج غریب اور بیمار آدمی کہاں سے اپنا علاج کرواتا ہے کیسے علاج کرواتا ہے جو مہنڈی 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 میں ابھی ابھی میں میرے بھائیوں اور بزرگوں میرے بھائیوں اور بہنوں ذرا میری بات سن لیں مہنڈی بھی مولانا فضل رمان صاحب کو ویلکم کہتا ہوں ان کو خشام دیت کہتا ہوں اور مولانا صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تین چار منٹ پہلے مولانا صاحب میں نے اپنی گفتگوی شروع کی ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں اور میں آپ کو دل کی گرائیوں سے آپ کو خشام دیت کہتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور یہ پی ڈی ایم کے جلسے کی طرف سے بھی اور پورے پندال کی طرف سے بھی تو میں بات کر رہا تھا کہ آج تو دوائیاں بھی پہنچ سے بار ہو گئی ہیں اور گردے کے مریض غریب مریض دالیس بھی نہیں کرا سکتے جو ہمارے زمانے میں مفت تھا اور آج سنا ہے کہ پانچ ہزار روپے وصول کیے جاتے ہیں ان پریشان حال گردوں کے مریضوں سے یہ کدھر جائیں اس مہنگائی کے طفان میں تو آج بچوں کو سکول بیجنے کیلئے بھی آپ کے پاس پتہ نہیں فیز ہے یا نہیں ہے علاج کہاں سے کرائیں گے اور بچوں کی کتاب وں اور کپڑوں کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہیں ابھی سردیاں آ رہی ہیں ان کے لیے گرم کپڑوں کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے مجھے ذرا بتائیں یہ پتہ لگنا چاہیے مجھے اور جو لوگ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں وہ آج کل قرائے کہاں سے دے رہے ہیں غریب بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہو رہی ہیں سنا ہے سونے کی قیمت ایک لاک دس ہرزار روپے تولہ ہو گئی ہے کوئی مجھے بتائے گا کہ بچیوں کے ہاتھ کیسے پیلے ہوں گے کیسے وہ اپنی شادی رچا سکیں گے روپے کی قدر مٹی میں مل گئی ہے مٹی میں اور جیسے جیسے روپے کی قیمت گرتی ہے ہر پاکستانی غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے بازار میں سو روپے لے کر جانے والا شخص مجھے بتائے کہ سو روپے میں کیا ملتا ہے سو روپے میں کچھ آتا بھی ہے یا کچھ خریدہ بھی جاتا ہے یا نہیں اور پھر مجھے بتائیں کہ محنت کشوں کا کیا حال ہے جن کی آمد نہیں بیس ہزار روپے یا گزار رہا ہے وہ کیسے گزار کر رہا ہے جو کہتے تھے ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے انہوں نے تو دیڑ کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے میں نے تو ابھی بیس ہزار روپے والے آمدنی کے لوگوں کی بات کی تھی لیکن جو بے روزگار ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں مجھے بتائیں میرے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جو بے روزگار ہیں ذریعہ عاملی کوئی نہیں ہے گھر کا کرایا بھی دینا ہے ماں باپ کے لیے پورے لوگوں کے لیے دعائیاں بھی لانی ہیں بچوں کو سکول بھی پڑھانا ہے روز مرہ کے خاجات بھی پرداش کرنے ہیں بجلی کا پل بھی دینا ہے گیس کا پل بھی دینا وہ کیا کر رہا ہے وہ کس کے پاس بچھا رہا جا کے اپنی فریاد کرتا ہے انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے مجھے بتایا جائے کیا کسی کو ایک بھی گھر ملا ہے کسی کو ایک بھی گھر دیا ہے پھر آج مجھے بتائیں کہ کاشکار ان کا کیا حال ہے ان کی گدروکات کیسے ہو رہی ہے سنا ہے کھادیں بہت مہنگی ہو گئی ہے بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے آئے دن روز سنتے ہیں کہ آج بجلی اتنی مہنگی ہو گئی آج اتنی مہنگی ہو گئی تاجروں کا کیا حال ہے تاجر کیسے گزارا کر رہے ہیں کاروبار جل بھی رہے ہیں یا بند ہیں سنا ہے میں نے سنا ہے کاروباری حالات بہت خراب ہیں نواز شریف آپ کے ایک ایک اسے آپ کے ایک ایک آنسو کا احساس ہے یقین مانی نواز شریف کا دل روتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ غریب آدمی ان مصیبتوں میں گرفتار ہے میری راتوں کی نین چلی جاتی ہے جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آپ کے بچے بھوکے سوتے ہیں میرا دل روتا ہے جب بجلی کا بل آپ پر بجلی بن کر گرتا ہے آپ کو پہنچایا جانے والا ہر زخم نواز شریف کے دل پر لگتا ہے ابھی تین چار روز پہلے مجھے معلوم ہوا کہ روٹی دس روپے کر دی گئی ہے کیا یہ بات درست ہے میرے بھائیوں مجھے بتاؤ روٹی واقعی دس روپے کر دی گئی ہے بھائی اکتر سال لگے یہ غور سے سنو میری بات اکتر سال لگے آٹے کو پینتیس روپے کلو تک آتے آتے یعنی پینت اکتر سالوں میں آٹا جو ہے وہ پینتیس روپے کلو تک پہنچا اور صرف پچھلے دو سالوں میں یہ پینتیس سے پچھتر روپے ہو گیا ہے مجھے بتائیں کہ 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 پیتر سال کہ اکتر سال اور کہاں صرف یہ دو سال اور آج مجھے بتائیں کہ کس طرح سے غریب گزارہ کرتا ہے ایک مزہور یا بیروزگار ایک وقت میں دو روٹیاں بھی کھائے تو مہینے کے بارہ سو روپے کہاں سے لائے اور جس کے گھر میں چھے لوگ ہوں کھانے والے وہ سات ہزار روپے صرف روٹی کے لیے صرف روٹی روٹی کے لیے کہاں سے ادا کرنے کا وقت آتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے آپ بہت سارے بچوں کے باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جب اپنے بچوں کی سکول فیز ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو باپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کی تعلیم جاری رکھیں یا ان کے موہ میں نوالہ ڈالے ان کے موہ میں کھانا ڈالے اس حکومت نے غریب عوام کو جیتے جی مار دیا ہے نہ جانے کس موہ سے یہ لوگ میڈیا پر آتے ہیں بے شرمی کے ساتھ ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کر چلے جاتے ہیں آپ روز یہ تماشا دیکھتے ہیں ٹیلیویجن وں کے بھائی آپ کو گجران والا کے میرے بھائیو آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان تمام مسئیبتوں کا ذمہ دار کون ہے اس ساری تباہی کا میں کس کے ساتھ الزام تو گجران والا کے میرے بھائیو ساتھی ہو اس بربادی پر عوام کس کا گریبان پکڑے امران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا اس کا جواب آپ بھی سو سمجھ کر دیں امران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا گریبان پکڑے کس کا گریبان پکڑے میں کس کے ہاتھ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں آپ بتائیں گجران والا کے بھائیو اور بینوں اصل قصور وار کون ہے آپ کا ووٹ کس نے چوری کیا الیکشن میں کس نے داند لی کی پولنگ ایجنٹوں کو کس نے نکال باہر کیا جو ووٹ آپ نے ڈالا تھا وہ کسی اور کے طبے میں کیسے پہنچ گیا کس نے پہنچ آیا کس نے پہنچ آیا آپ کے ووٹ وں پر دو دو مور کس نے لگائی اور پھر رات کے اندھیرے میں آر ٹی ایز کس نے بند کیا نتائج الیکشن کے نتائج کیوں روکے رکھے گئے بتائیں مجھے آپ کیوں روکے رکھے گئے اس کا جواب چاہیے ہمیں کیوں بین اقوامی اداروں نے الیکشن کی شفافیت پر انگلیاں اٹھائیں اور ہائی ہوئی پی ٹی آئی کو کس نے جتوایا ووٹ آپ کی ایک مقدس امانت ہے آپ کی اس امانت میں کس نے خیانت کی مجھے پتہ لگنا چاہیے اور ہمارا سوال ہے اس کا جواب ہم لے کر چھوڑیں گے کس نے سیلیکٹڈ حکومت بنوانے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا بازار دوبارہ گرم کیا اور کس نے عوام کے انتخاہ کو رت کر کے اپنی مرضی کی حکومت بنائی نالائق اور ناہل عمران نیازی کو کس نے وزیراعظم بنایا بتائیں کس نے بنایا گجران والا گجران والا والو بتاؤ انگلی کس کی طرف اٹھتی ہے کس کی طرف اٹھتی ہے انگلی بتاؤ آپ بتائیں گے یا پھر میں بتاؤں اور دریں گے نہیں آپ اگر دریں گے جو در گیا وہ مر گیا درنا نہیں اور گزران والا کے عوام تو بیسے کبھی نہیں ڈرتے گزران والا کے عوام تو بڑے دلیت لوگ ہیں جرت مند ہیں شیر ہیں شیر ہم آپ گیدر نہیں ہیں آپ گھائے پہنسے نہیں ہیں آپ بھیڑ بکریہ نہیں ہیں کہ جدھر کوئی ہانکے گا آپ ہانکے جائیں گے جدھر کوئی چلائے گا آپ چلتے جائیں گے آپ بازمیر لوگ ہیں بازمیر آپ اپنا ضمیر کبھی نہیں پیچیں گے آج کھڑے ہونا ہوگا آج اٹھنا ہوگا جس نے پاکستان کے ساتھ یا آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اس کے خلاف سی سات پلائی ہوئی دیوار بن کے کا آغاز گجران والا کے عوام آج کریں گے انشاء اللہ اور یہ لہر یہ لہر پورے پاکستان میں پھیلے گی بولو گجران والا والو آپ اس کا آغاز یہاں سے کرو گے آج ذرا زور سے بتاؤ کہ آواز پی بی کی رقم آ رہی ہے آپ مجھے بتائیں پچھلے 73 سال سے پچھلے 73 سال سے متواتر ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے دور میں حالات اچھے ہو رہے تھے لیکن اسے بھی برباد کر کے رکھ دیا گیا یاد کرو آج سے تین سال پہلے کتنا اچھا دور تھا اس کو ختم کر دیا گیا اس سیاسی عدم استقام نے میشد کو سمبل نہیں دیا اور عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی اس کی کیا وجہ ہے کیوں پاکستان میں قانون کی حکم رانی نہ سکی کیوں عوام انصاف سے محروم ہیں کئی لوگ کیوں انصاف حاصل کرتے کی تک و دو کرتے رہے دنیا سے رکھ ست ہو گئے اور دوسری طرف ایک مقصود طبقہ اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کیوں آئین کو توڑنے والے کیوں آئین شکن دندناتے پھرتے ہیں لیکن ان سے کوئی پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا یہ دورہ میار یہ پاکستان میں نہیں چلے گا اب یہ نہیں چلے گا اور نہ ہم چلنے دیں گے اس کو گجان والا کے عوام اس بات کرو نواز شریف کے ساتھ آواز صرف نہیں آتی نا پھر وہ پڑا کوئی مسئلہ ہے اس میں آپ کا جو ریسپونس ہے آپ کا جو جذبہ ہے وہ مجھ تک صحیح طرح سے آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ پہنچ رہی آواز آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی لیکن اگر میری بھی پہنچ رہی ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ ایک ڈکٹیٹر اس عدالت کو بھی اڑا دیا گیا ہوا میں اور دوسری طرف آپ کے منتخب نمائندوں سے ہمیشہ پورا سلوک کیا جاتا ہے کیوں آپ کے منتخب وزیراعظم کے ساتھ تزہیق ہمیش سلوک کیا جاتا ہے کیوں انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا کیوں آپ کے منتخب وزیراعظم کو اپنے پانچ سال پورے نہیں کرنے تھی جاتے کیوں جگہ جگہ ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں کبھی دھرنا کروا کر راستہ روکا جاتا ہے کبھی گان لیکس بنا کر اور کبھی ریجیکٹ کہہ کر وزیراعظم کے اقامات کو رت کر دیا جاتا ہے میں حران ہوتا ہوں کہ جتنا وقت ان آئین توڑنے والوں نے سادشوں پر ضائع کیا اس کا آدھا وقت بھی اگر دفاع پر سرس کیا جاتا تو ملک بہت سے کبھاتوں سے بچ جاتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد پینامہ کی سادش ہوتی ہے پینامہ کا کوئی اور مقصد نہیں تھا صرف ایک کہ ملک کو کمزور کرنا اور حکومت کو گرانا نواز شریف کو نکلوانا نواز شریف کو ڈس کالیف آئی کرنا اس سب کے باوجود ہم نے الحمد اللہ ان دھردوں کے باوجود ان مشکلات کے باوجود آپ گواہ ہیں گجران والا والو نہ صرف ہم نے کام کر کے تکھایا بلکہ دنیا سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنا لوحہ بنوایا الحمدللہ ہم نے سستی بجلی بنا کر پاکستان کو اندھیروں سے نکالا ملک میں امن قائم کیا دہشت گردی ختم کی کاروبار چلنا شروع ہو گیا اور غربت اور بیرس گاری ختم ہونا شروع ہو گئی ہسپتال سکول اور یونیمسٹری آپ بن رہی تھی موٹر ویز اور ہائی ویز بن رہے تھے آج بلوچستان سے سندھ سے کے پی کے سے پنجاب سے اور وہاں سے بھی چترال سے بھی لوگ آئے ہیں آئے ہیں کائدین آئے ہیں اور ہمارے کائدین کے ساتھ ان کے ورکرز بھی آئے ہیں پوچھیں کہ ماشاءاللہ موٹر وی پشاور سے لے کے تو سندھ تک پہنچ گئی ہے ادھر بلوچستان میں ہائی ویز پہ تعمیر ہو رہی ہے وہاں پہ جو ٹنل ہماری چترال والی جو ہے لوالی ٹنل وہ بن گئی ہے ہزارہ موٹر وی بن گئی ہے یہ سب کام اللہ کے فضل و قرم سے ہم نے اپنے یہ تین چار سالوں میں کیے بجلی کے اتنے بڑے بڑے کارکانے لگا دیئے کہ سارا کام کیا اور اللہ کے فضل و قرم سے آج ہمیں اس کی خوشی ہے اگر پاکستان کو اسی طرح چلنے مرکز بن چکا ہوتا اس خطے میں پاکستان کی ترقی کو دنیا تسلیم کر رہی تھی دنیا پاکستانی روپیہ دوسری تمام کرنسیوں میں اس خطے میں مستاقم تھا اگلے دس سال میں پاکستان کا شمار دنیا کے بیس بڑی ایکانومیز میں ہونے کی پیش ہوئی کی جا رہی پاکستان کی ترقی کو تسلیم کر رہے تھے یہ کہ یہ ترقی افسوس افسوس در افسوس یہ ترقی عوام کا منڈیٹ چوری کرنے والوں کو راست نہیں آئی ان سے برداشت نہیں ہوا کہ نواز شریف اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے اور ووٹ کو عزت مل جائے نواز شریف اکیلہ نہیں تھا ہمارے پی ڈی ایم کے لیڈرز بھی بہت سرے نواز شریف کے ساتھ تھے اس حکومت میں ان کا بھی حصہ تھا وہ آج سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ راست نہیں آیا کہ ان کی حکومت کامیاب ہو جائے اور ووٹ کو عزت ملے آپ نے دو دھائی سال ان لوگوں کو بھگتا ہے آج آپ کو معلوم ہو چکا ہے گجروں والا کے میرے دوستوں کہ ووٹ کو عزت ہو کی کیا اہمیت ہے ووٹ کو عزت ہو کس کو کہتے ہیں آج آپ کو اس کا احساس ہو رہا یا نہیں ہو رہا مجھے آواز دے کر بتاؤ ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں ہمیں یہ غدار قرار دیتے ہیں یہ کو نئی بات نہیں ہے گجروں پاکستان کے بنے سے لے کر آج تک دکٹیٹروں نے سیاست دانوں کو انہی تمگوں سے نوازا ہے کبھی ماظر ملت فاطمہ جنہ کو غدار قرار دیا گیا کبھی حسین شہید سور وردی کو غدار ٹھرائیا گیا کبھی باچا خان اور مولوی فضل حق ملک دشمن قرار پائے کبھی مری کبھی مینگل اور کبھی بزنجوں غدار بنے اور جب یہ الزام مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب رومان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ دھاکہ میں جنرل نیازی نے حکومت دھاکہ میں جنرل نیازی نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کھلے عام انتہائی ذلت ہمیں اس طریقے سے ہتھیار ڈالے لیکن غدار کون ہے سیاست دار غدار کون ہے نواز شریف غدار کون ہے مہترمہ بے نظیر بھٹو غدار کون ہے ولی خان غدار کون ہے اکبر بکٹی یا پھر محمود خان اچک جائی جو ہمیشہ دستور اور آئین کی بات کرتا ہے اور کون غدار ہے یہ سب لوگ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں سب قائدین سب غدار ہے کیونکہ یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور محبب وطن کون ہے جنہوں نے آئین کو توڑا جنہوں نے آئین کو روند ڈالا جنہوں نے ملک کو دو ٹکڑے کر دیا یہ سب محبب وطن ہے میرے گجران والے کے بائیوں اور بہنوں تاریخ اور حقائق بڑے تلخ ہیں لیکن پاکستان ایک امن پسند ملک ہے ہم امن چاہتے ہیں لیکن خودداری کے ساتھ برابری کے ساتھ عزت نفس کے ساتھ اور ملک کے اندر بھی عزت نفس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم ضمیر کے خلاف کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں بعض ضمیر لوگ ہیں بے ضمیر لوگ نہیں ہیں ہم اور پھر ملک سے باہر بھی اس لئے جب بھارت نے پانچ ایٹمی دماغ کیے تو ہم نے اس کا جواب چھے ایٹمی دماغ سے دیا لیکن جب انہوں نے امن کی بات کی تو ہم نے ہمیشہ مسبت جواب دیا ہمارے دور میں بھارت کے وزیر آزم پاکستان آئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وزیر آزم باج پائی منارے پاکستان گئے اور وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے پاکستان کے بارے میں انتہائی امدہ الفاظ تحریر کیے کوئی جا کے وزیٹرز بک کو جا کے پڑے اسے بھارت کو پڑے اور پھر بتائے کہ کیا وہ پاکستان بہتر تھا یا آج کا پاکستان کیوں آج دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں کیوں ہم اعتبار اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمارے قریبی دوست ممالک بھی آج ہمارے ساتھ نہیں سعودی عرب جو ہمارا بہت قابل اعتماد دوست ہے بھائیوں سے بڑھ کر بھائیے کیوں ہم نے اسے اتنا خفا کر دیا کہ وہ آج ہم سے بات کر دیں کو تیار نہیں ہے تمام تر اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے ہوتے ہوئے بھی کیوں ہم آج نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے قابل نہیں ہیں بھارت نے یک طرف طور پر بھارت نے یک طرف طور پر کشمیر کو اپنا حصہ قرار دے دیا کیوں ہمیں ایک قرار دار بھی پیش نہیں کروا سکے الٹا اپنے وزیراعظم آزاد کشمیر پر غداری کا مقدمہ درج کرا دیا کہ کیا ہے کیا یہ آپ کو ضمیر فروشی قبول ہے یہ کشمیر فروشی کیا یہ آپ کو قبول ہے میں نے اپنے 35 سالہ سیاسی کیریر میں گجنہ والا کے دوستو اس سے زیادہ کرپ حکومت نہیں دیکھی ان کا طریقہ واردہ یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنا شروع ہو جائے دوسروں پر الزامات کی اتنی بچھار کرو کہ ان کے اپنے ساک کرتوتوں سے توجہ ہٹ جائے اور اس آر میں یہ خود کرپشن کا بازار گرم کیے رکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے گزران والا کے بھائیو دوستو آپ کو اس بات پر فقر ہونا چاہیے کہ مسلمی نون کی حکومت کے پانچ سالوں میں کوئی کرپشن کا سکینڈل سامنے نہیں آیا جب جبکہ ان لوگوں کے آئے دن کرپشن سکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور سکینڈل بھی وہ جن کے ذریعے عوام کے آپ کے آپ کے عربوں خربوں روپے لوٹ کر لے گئے امران نیازی کون نہیں جانتا کہ اس کرپشن میں تم خود ملفظ ہو تم کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو تم کہ ساکب نصار کا این آر او لے کر تم پاک صاف ہو گئے تمہیں بنی گالا اور لاہور میں زمان پارک کی عربوں روپے کی چال جاتی رسیدیں دینی پڑیں گی تم کیا سمجھتے ہو کہ ساکب نصار کا این آر او لے کر علیمہ خان حساب دینے سے پچ جائیں گی کیا عربوں کی فنڈ ریزنگ کے معاملات بلا تحقیق بلا تحقیق کی رہ جائیں گے تم کیا سمجھتے ہو کہ فورن فنڈنگ کیس پر کوئی تم کو این آر او دے سکے گا جب کہ تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ خود تمہاری کرپشن کا گواہ ہے جواب دو تم نے وزیراعظم کی کرسی پر چینی برامت کرنے کی اجازت کیسے دے دی اور کیوں دے دی چینی کے زخائر تو اتنے نہیں تھے کہ ایکسپورٹ ہو سکتی برامت ہو سکتی اس کا نزیتہ کیا نکلا رہنے والوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا حساب لو یہ عربوں خربوں آپ کے ہیں آپ کے آپ کی جیب سے پیسر نکلا ہے اور عمران خان اور اس کے ہواریوں کے جیبوں میں گیا ہے اور اس نے لوگوں کو بگا دیا ہے یہ عربوں خربوں ہیں اس پہ خاموش بیٹھنا جرم ہے ظلم ہے زیادتی ہے تم نے آج تک عمران خان کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جسے چینی کی قیمت میں کوئی کمی ہو سکے ہم اس کو چینی کی قیمت کو پچاس باون روپے چھوڑ کے گئے تھے دو سالوں میں ایک سو روپے سے اوپر چلی گئی ہے گجنہ والا کہ میرے بھائیو آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا عمران نیازی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ تھی نہ ہے تمہارا وزیر عدویات تمہارا وزیر عدویات کی قیمت میں بے حساب اضافہ کر کے چلتا بنا عوام کے عربوں لٹ گئے اور تمہیں اس کے کوئی پرواہ نہیں اور پھر جنرل آسم سلیم باجوا جو کہ پاکستان کی حکومت گرانے بلوچستان کی حکومت گرانے اور سینٹ کے انتخابات چوری کرنے کے جرم میں سنگین غداری یعنی آرٹیکل چھے کا مجرم بھی ہے اس کے بے حساب اساسے سامنے آ چکے ہیں مگر کوئی تفتیش شروع نہیں ہو سکی اس حکومت کے ہوتے ہوئے شاید ہوگی بھی نہیں نیپ کا وطیرہ تو الزام اور ثبوت کے بغیر ہی اٹھا کر لے جانا ہے یہ شخص کیوں کھلے عام دند نادہ پھر رہا ہے جواب تو عمران نیازی کیوں پھر رہا ہے اور آج بھی وہ چیئرمن سی پیک بنا ہوا ہے کس مو سے یہ سی پیک کی ضربائی کر رہا اور اس کی تنخواہ پینتیس لاکھ روپے مہانہ ہے گجران والا کے عوام بھائیو کیا تنخواہ ہے پینتیس لاکھ روپے تنخواہ ہے اس شخص کی جنرل آسم سلیم باجوا کی کیا تنخواہ ہے بتاؤ کیا تنخواہ ہے اس حکومت ہے کوئی کام نہیں کیا لیکن کرپشن کا ایک کے بعد دوسرا سکینڈل سامنے آرہا ہے اس کے باوجود چیئرمن نیپ کی ڈھڑائی دیکھیں تمام ترگواہ اور ثبوتوں کے باوجود کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بن سکا نیپ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا کالا قانون ہے مشرف کا بنایا ہوا کالا قانون ہے جس کا مقصد سیاسی اختلاف رائے کو کچلنا ہے لیکن جو عید اقبال اور اس کے ساتھیوں نے تو تمام حدیں پار کر لی انہیں سپریم کوٹ اور دیگر عدالتوں اور پھر غیر ملکی اور غیر ملکی اداروں کی جانب سے کی گئی تنقید کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے حمزہ شباز شریف خرشی شاہ میر شکیل الرحمان اور اپس ان کے دیگر رہنما آج بھی پابند سلاسل ہیں ان کو یا خود آپ کو بھی یہ معلوم نہیں کہ ان کا جرم کیا ہے اور جویز اقبال کب تک آپ ایک مفاد پرست طولے کے مفادات کے محافظ بن کر بیٹھے رہو گے کب تک ان کے انتظام جنڈے کے عمل کرتے رہو گے کب تک بے گناہ کو نیاب کی چکی میں پیستے رہو گے کب تک تم عمران نیازی اور آسم باجوا جیسوں کی کرپشن کو تحفظ دیتے رہو گے یاد رکھو تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور بہت جلد آئے گا یہ گجران والا کا گجران والا کا جلسہ یہ قائدین یہ سب گواہ انشاءاللہ گواہ رہنا ان کا بھی ہمیں حساب آئے گا اور جلد آئے گا میرے بھائی اور بہنوں آئین سے ادھرا صرف مارش اللہ کی شکل میں نہیں ہوتا ہر آئین شکنی انتہا درجے کی سنگین ہوتی ہے لہذا جب زبردستی میڈیا کا مو بند کر دیتے ہیں یہ بھی آئین شکنی ہے جب آپ کیبل آپ ریٹرز کو حراسہ کر کے اپنی مرضی کے چیلنج چلواتے ہیں تو یہ بھی آئین شکنی ہے جب آپ ججوں سے زبردستی فیصلے لکھواتے ہیں تو یہ بھی آئین شکنی ہے آپ عوام کا چوری کرتے ہیں اور ایک ناہل ترین شخص کو وزیراعظم بنوا دیتے ہیں تو یہ بترین آئین شکنی ہے یاد رکھئے ایک آئین توڑنے والے شخص کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ آئین شکنی کے مرتقب ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کا حکم مانتے ہیں گجران والا کے میرے بھائیوں بہنوں آج آپ کی تمام تر پریشانیوں اور تکلیفوں کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اپنے ذاتی مفادات اور اختیارات کی بھین چڑھا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مفادات کے لئے پاک فوج کو متنازع بنانے کے درپے ہیں ہم نہیں عوام نہیں یہ ہیں وہ چہرے جو پاک فوج کو بدنام کرتے ہیں اور متنازع کرتے ہیں نواز شریف کا ان بہادر قوم کے بیٹوں اور سپائیوں کو سلام جو فلک پوش پہاڑوں اور سندوں پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کل ہی وزیرستان اور بلوچستان میں بیس شہادتیں ہوئیں قوم کا ہر فرد سو گوار ہے میرے یہ مجاہد بھائی اور بیٹھے یہ شہید اور شہدہ یہ فوج کی عزت بناتے ہیں یہ قوم کی عزت بناتے ہیں انہیں انہیں قوم سلام پیش کرتی ہے ان کی ماں کو ان کے والدین کو قوم سلام پیش کرتی ہے تم قوم کے ہیرو ہو نواز شریف تمہارا احسان مند ہے قوم تمہاری ممنون ہے قوم تم پر فخر کرتی ہے مگر چند لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے تابع ہیں اور سیاست میں حصہ نہیں لیتے تو پھر میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پرائیم مستر ہاؤس پہ چڑھائی کر کے نواز شریف کو گرفتار کیا تھا حکومت کو توڑا تھا اور اٹھا کے نواز شریف کو کارل کوٹری میں ڈال دیا تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے چار دفعہ ملک میں ماشاء اللہ لگایا کون تھے وہ لوگ اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سٹیٹ بنا لی ہوئی ہے کون اس کا ذمہ دار ہے ملک میں دو متوازی حکومتوں کا کون ذمہ دار ہے جسے شاکر عزیز صدیقی جو کہہ رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے میرے پاس وہ ویڈیو ہے جو کسی وقت میں آپ کو سناوں گا انشاءاللہ میں ٹویٹر پہ پڑھ ڈالوں گا اس کو آپ سنیے گا وہ کیا کہہ رہا ہے جسے قاضی فائدی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہونے والی نا انصافیوں کا کون ذمہ دار ہے اس میڈیا کی زبان پندی کا کون ذمہ دار ہے سینٹ کے انتخابات پر داکہ ڈالنے کا کون ذمہ دار ہے الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ اور ہارس ٹریڈنگ کا کون ذمہ دار ہے صحافیوں کو اغوا کر کے تشدد کرنے کا کون ذمہ دار ہے عمران نیازی کی اس نائل حکومت کی تباہ کاریوں کا کون ذمہ دار ہے جنرل کمر جوید باجوا صاحب یہ صاغ آپ ہی کی دی ہوئی ہے آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موج میں جنرل کمر جوید باجوا صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قام کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم ارشا دراز سے جان چڑھا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی ججوں سے زور زبر سی فیصلے آپ نے لکھوائے انصاف کرنے کے جرم میں جس شوقت عزیز صدیقی اور قائزی فائز عیسی کے خلاف تمام ادامات آپ کے امام پر کیے گئے آپ نے الیکشنوں میں عوام کے انتقا کو رت کر کے اپنی مرضی کا ناہل تولہ اس قوم پر مسلط کیا نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں جنرل باجوا صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا آپ کو بجلی کا پل بجلی بن کر بجلی کا پل بجلی کا پل بجلی بن کر غریب پر گر رہا ہے باجوا صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا باجوا صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا دیر کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں باجوا صاحب جواب آپ کو دینا ہوگا آتا آتا چینی آتا اور چینی چور عوام کے سینکڑوں عرب روپے لوٹ کر چلتے بنے اور حکومت نے قیمت قابو میں لانے کیلئے کیا باجوا صاحب حساب آپ کو دینا ہوگا آپ کو اور جنرل فیض جنرل فیض یہ کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے جواب بھی آپ کو دینا ہوگا آپ نے آپ نے نواز شریف کو باغی کہنا ہے ضرور کہیے غدار کہنا ہے ضرور کہیے اشتہاری کہنا ہے ضرور کہیے ہائی جیکر کہنا ہے ضرور کہیے نواز شریف کے اساس جائدہ ضبط کرنی ہے ضرور کیجئے نواز شریف کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے ہیں ضرور بنائیے لیکن نواز شریف اپنے غریب اور مظلوم آواز کی آواز بنتا رہے گا نواز شریف آپ کے ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا انشاءاللہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم تم سے ووٹ کو عزت دلا کر رہے گی انشاءاللہ گجنا مالا والو مولانا فضل رومان ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا بلاول درداری پھنچو ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا محمود خان اچھک زہی ووٹ کو عزت دلا کر رہے گا ساجد میر ڈاکٹر مالک جہاں سے جوال دینی ووٹ کو عزت دلا کر رہیں گے میا افتقار عویس دلانی احمد نواز شتون مریم نواز شریف شاید خان عباسی ووٹ کو عزت دلا کر رہیں گے اور گجنا والا والو آپ بھی ووٹ کو عزت دلا کر رہیں گے کیا گجنا والا والے اس جدو جہد میں میرا ساتھ دوگے پی ڈی ایم کا ساتھ دوگے کیا پاکستان ہمارا ساتھ دے گا یہ یہ وعدہ ہے آپ کا گجنا والا والا وعدہ ہے آپ کا نواز شریف کے ساتھ وعدہ کر رہے ہو دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کیا ساتھ